ڈیویلپمنٹل ڈیس اویلیٹیز ہم بات کر رہے ہیں کروس کلٹرل سائکالوجی کی اپلیکیشن کی جیسے ہم نے بہت سے کانسپٹس پڑھے کلچر کے ڈیویلپمنٹ سوشلائزیشن کے کانسپٹس ورلڈ ویوز جو کلچرز میں فرق ہیں کس طرح اکٹھے ہیں کس طرح الگ ہیں اب ہم اس کے اپلیکیشنز پہ جب بات کر رہے تھے تو ہم نے ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ میں کلچر کس طرح رول پلے کرتا ہے ہیلتھ کو سمجھنے میں ہیلتھ سرویسز میں اس کو حاصل کرنے میں کلچرز میں کیا سیمیلیٹیز اور فرق ہیں ظاہر ہے بیماری کا درد اور تکلیف اور ہیلتھ کی ضرورت اور ہیلتھ کو سب سے اچھی چیز سمجھنا سب کلچرز میں ایک ہی جیسا سمجھا جاتا ہے لیکن جو اکثر کلچرل کنٹراس دیکھے گئے ہیں وہ یہ کہ جب کوئی نیا آتا ہے کسی کلچر میں تو اس کو وہاں پہ جو انڈرسٹیننگ ہوتی ہے کہ ڈسیبیلیٹی ہوتی ہے اور ڈیویلیپمنٹل ڈیویلیٹی کسے کہتے ہیں ڈیویلیپمنٹل ڈیویلیٹی ہوتی ہے کہ جو بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ بچوں کو پیدائشی طور پہ ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے بڑے ہوتی ہیں وہ نورمل بچوں کی طرح بڑے نہیں ہو رہے ہوتے اس میں ذہنی ڈیویلیٹیز بھی ہیں اس میں جسمانی ڈیویلیٹیز بھی ہیں اب کلچرز میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیویلیٹی کی ڈیفینیشن ہی کو الگ طرح سے کر رہے ہیں تو آپ پھر اس کی ایٹیالوجی جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہے اور اس کے سمٹمز کیا ہیں اور تیسی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیسے ڈیویلیپ کرنی ہے کہ اس صورت میں کرنا کیا ہوتا ہے کسی ڈیسیبیلیٹی کی اس کی آپ ایکزامپل لے لیں کہ ہمارے ہم بہت سے رورل کرچن ہیں جہاں کوئی بچہ اگر سلو لرنر ہے یا اس کو کوئی لینگویج کی ڈیسیبیلیٹی ہے تو ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ یہ کوئی ڈیسیبیلیٹی ہے وہ اس کو کچھ اور طرح کچھ کلچرز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں مثلا یہ کہ انسان ہر طرح کے ہوتے ہیں تو کوئی بچہ سلو ہوتا ہے کوئی شاپ ہوتا ہے تو جتنی کلیرلی ہم مینٹل ہیلتھ میں یا چائل سائیکیٹری میں یا چائلڈ ڈیویلپمنٹ کے جو ڈسیپلنز ہیں یا میڈیکل ڈسیپلن ہے ان میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس ایج میں یہ اس ایج میں یہ بچے کو کر لینا چاہیے اور اس میں جہاں کمی ہو اس کو ہم ڈیویلپمنٹل ڈیسیبیلیٹی کے انگل سے دیکھتے ہیں اور اگر ہمارا کونسیپٹ یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے اگر ایسا بھی ہو تو ٹھیک ہے نا اگر نورمل ہو تب بھی ٹھیک ہے اور اگر کوئی بچے میں یہ چیز ہے تو ایسا ہی ہے یہ بچہ اس صورت میں آپ مدد حاصل نہیں کرتے اس صورت میں آپ کسی کے پاس نہیں جاتے کہ what is wrong with this child کلچر ایک اور طرح بھی افیکٹ کرتا ہے کہ آپ جب ہیلتھ پروفیشنل کے پاس گئے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنے بچے کے بارے میں کس طرح کے آئیڈیاز لے کے گئے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو کمی ہے یا جو چیز مجھے لگی ہے کہ مجھے مشورہ لینا چاہیے اس میں جو ہیلتھ پروفیشنل سے پیرنٹس کی ریلیشنشپ بینا وہ بڑی ڈیفائن ہوتی ہے کلچر سے مثلا ہمارے ہم اپنے بچے کی ڈیسیبیلیٹی کو بہت ڈیفینڈ کرتی ہے اکثر اگر میں کسی بچے کی اسیسمنٹ کر رہی ہوں تو میں فوراں کہہ دیتی ہوں کہ یہ تو ایک منٹ سے زیادہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا بچہ یا یہ رائٹنگ میں اپنی ایج کی نسبت یا ریڈنگ میں پیچھے ہے تو ماں فوراں کہیے لیکن بڑا ہی صحیحن ہے لیکن 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 کر کے ہر بچہ بچے کی ماں یہ بتانے لگتی ہیں کہ کل آنٹی آئی تھی تو اس نے یہ کیا اور یہ اپنے دادا کے ساتھ فلاغ عام کر لیتا ہے that is all very well i'm not saying کہ وہ socially intelligent نہیں ہے i'm saying کہ اس کی جو ڈیسیبیلیٹی ہے وہ language کے area میں ہے writing کے area میں ہے تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہم پہ کوئی حملہ ہو گیا ہے ہمیں کوئی ایسی بات کر دی گئی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے کسی سے کم ہے تو وہ ڈیفین کرتی جب وہ اپنے بچے کو صحیح سمجھ ہی نہیں رہی کہ اس کے اندر کمی کس چیز کی ہے تو وہ کبھی صحیح طریقے سے نہ health professional سے بات کریں گی نہ جو وہ کرنے کو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کریں گے اور نہ جب تک آپ تسلیم نہ کریں آپ اپنے بچے کی کوئی help نہیں کر سکتے اب یہ جو independent and dependent cultures ہیں ان میں بھی ایس آئر ایس چیز کا فرق ہوگا جب ہم بہت زیادہ انٹر ڈیپینڈنٹ کلچرز میں ہوتے ہیں تو فیملی کی اپینین بڑی میٹر کرتی ہے بچے کی disability کے بارے میں تو اس کی وجہ سے ہماری جو perception and disability کی وہ ظاہر ہے effect ہوتی ہے ایک مدر مجھے یاد ہے ان کا بچہ جو ہے وہ autism کی border line پہ تھا اور بولتا بھی نہیں تھا ماں خود psychologist نہیں تو وہ بتا رہی تھی کہ میں ان کے دادا کو نہیں بتا سکتی کہ میں اس کو psychologist کے یا special school میں لے کے جا رہی ہوں کیونکہ وہ تسلیم ہی کرنے کو تیار نہیں کہ بس بچہ بڑا پیار ہے اس سے پیار پیار میں بڑا ہو جائے گا اور جب وہ بڑا ہوگا اور وہ اپنی عمر کے بچوں کی طرح بولنا بات سمجھانا قرآن پڑھنا سکول جانا نہیں کر پائے گا اس وقت جا کے دادا کو پتا چلے گا کیونکہ فیملی میں یہ گفتگو ہوئی نہیں اور یہ چھپایا گیا کہ بچے کو special education کی ضرورت ہے تو جو بچے کو چاہیت ہی سپورٹ وہ کو نہیں ملی اس میں ریلیجیس ایکسپٹنس بھی ہوتی ہے گاؤں وغیرہ میں کچھ اور افریقہ کے کلچرز میں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یا سزا ہے خدا کی طرف سے یا آپ کے گناہوں کی یا یہ ایک عطا ہے ایک عزمائش ہے اور اس عزمائش کا مطلب disability نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کا پالنا زیادہ مشکل ہے اور آپ کو اس کا ثواب مل رہا ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک عزمائش ہوتی ہے لیکن اس کے بیچے ریلیجن کا رول آیا ہے کلچر کا آیا ہے وہ میرا اکسپلین کرنا ضروری تھا کہ کس طرح disability کے جو کانسپٹ ہیں وہ کلچر سے ریلیٹڈ ہیں جیسے ابھی میں نے کہا کہ ہم کبھی گناہ سزا یا عزمائش سمجھتے ہیں تو دوسری طرف کچھ کلچرز میں یہ بھی ہے کہ پچھلی جو زندگیاں تھیں پچھلا جنم جو تھا اس میں جو کچھ آپ نے کیا اس کے نتیجے میں اگلے جنم میں کوئی خاص طریقے سے پیدا ہو جاتا ہے with a disability تو یہ سارے point of view جو ہیں disability کے حوالے سے وہ کلچر میں سے نکل رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کی society میں mental health profession special education seeking help of a child psychologist psychologist child psychiatrist special needs medical professional یہ سارا جو ہی آپ کے cultural attitude پہ بڑا depend کرتا ہے so large majority would like a quick fix کہ کوئی طریقہ ہو جی مجھے یاد ہے ایک parents ایک بچہ تھا جو بولنے اور چلنے دونوں میں نہیں تھا اس کا brain damage at the time of birth ہوا تھا تو جب وہ دونوں parents آکے بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے دیکھیں یہ ہمارا ایک ہی بچہ ہے اس کو اس قابل بنا دیں کہ یہ جہداد کے کاغذات پہ sign کرسکے اور جہداد کی انکم لے سکے نہیں تو یہ جہداد میرے فتیجوں کو چلی جائے گی اب this is typically cultural attitude اسی طرح ایک اور صاحب تے بڑے پڑے لکھے تو ان کا بیٹا ویل چہے پہ تھا and then we were doing you know his learning interventions with him تو انہوں نے کہا کہ یہ 17 سال کا ہو گیا تو میں شادی کر دوں ذرا بڑا ہو جائے تو بہول آ سکتے ہیں گھر now these are the accepting attitudes of parents non understanding attitudes جس میں آپ اس کو زندگی کی اس دور میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے اسے equip پہ نہیں کیا جس کے لیے تیار ہی نہیں کیا so these are some of the cultural attitudes that i have seen about developmental disability